مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان پی ٹی اے کو ساتھ لاسکتے ہیں تو ساتھ لائیں تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین سازی کرنا چاہتے ہیں آئین بینج بنا کر اسلامباہ سے واپس آنگا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی اگلال بٹو کی حیدرباد میں گھنگراج کہا آئینی عدالت کی کوشش ناکام ہوئی تو جمہوریت کیلئے دعا کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے لئے آخر موقع ہے خوش کے ناکھن لیں کوشش کروں گا ترمیم پر سب جماعتوں کو متفق کر سکو مجبوری میں نونڈی کے ساتھ مل کر آئین سازی کروں گا ہم پاکستان کو مسائل حل کر کے دکھائیں گے آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرمان کا گھر ایک بار پھر سیاسی رابطوں کا مرکز پی ٹی آئی وفت کی ایک بار پر مولانا سے ملاقات حکومتی وفت کی بھی سربرا جی یو آئی کے گھر آمد مجبوری آئینی ترمیم پر گفتگو مولانا فضل الرمان نے رہنماؤں کو اشائیہ بھی دیا مجبوری آئینی ترمیم کے حوالے سے آج اہم دن وفاق کی قابلہ اجلاس میں آج آئینی ترمیم قیون سویدے کے منظوری کا امکان وزیراعظم ارکان کے عزاز میں زورانہ بھی دیں گے چھبیس میں آئینی ترمیم پر اجمال پر بھی لیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں بھی آج جاری رہیں گے سینٹ اجلاس دوپہ دارہ بجے قومی اسمبلی سے پہت تین بجے ہوگا قومی حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوپہ دو بجے بڑھایا گیا ہے پاکستان تاریخ انصاف کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملی رہی پانچ اکنی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گی ملاقات میں آئینی ترمیم کے حوالے سے عام فیصلے کا انکان بیرستر علی زفر کا کہنا ہے سو بارٹ بجے ملاقات کیلئے اڈیالوجی جائیں گے جو بانی کہیں گے وہ ہم کریں گے حامد خان بولے سات ججز کا پینچ بنانا ہے تو پہلے سات